بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیجیٹل ٹی وی کے موزد ناظرین السلام علیکم ناظرین ایک بستی کے قریب پہاڑ پر ایک مارخور رہتا تھا اس مارخور نے وہ پہاڑ اس لیے چونہ تھا کیونکہ اس پہاڑ پر بہت سے چھوٹے بڑے زہریلے سام رہتے تھے جو اپنی خبیص حرکتوں سے دوسرے جنگلی جانوروں اور انسانوں کو تنگ کرتے رہتے تھے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مارخور سام کھا جاتا ہے اور انسان پو کا وہ شکار کیا کرتا تھا آہستہ آہستہ پہاڑ پر بسنے والی انسانی عبادی اور تمام مخلوقات میں وہ مارخور مقبول ہوتا گیا لوگ اسے نجات دہنج سمجھنے لگے اور اسے پیار کرنے لگے دوسری طرف سام پو میں کھلبلی مچی ہوئی تھی وہ دن رات مارخور کو ڈسنے کا سوچتے رہتے مگر جیسے ہی کوئی اس کے قریب آتا مارا جاتا پھر جب کوئی سام مارخور کے ہاتھوں مارا جاتا تو یہ بات ان کے خاندانوں میں بڑی عزت کی بات سمجھی جاتی تھی جب کسی سام کے مرنے کی خبر آتی تو سب سام خوب روتے آنسو بہاتے اور مرنے والے سام کے دوستوں اور رشتہ داروں کی تو اچھی خاصی مشہوری ہو جاتی تھی کہ بچارہ ظلم کے خلاف سچائی کی جدوجہد کرتا مارا گیا آہستہ آہستہ جب ان سام پو نے دیکھا کہ مارخور کو براہ راست مقابلہ کرنا ناممکن ہے تو انہوں نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا ایک مارخور اب ہر سام کے پیچھے تو نہیں جا سکتا تھا انہوں نے سوچا کہ وہ ایک سام کو مارخور کے سامنے بگائیں گے جب وہ اس کا پیچھا کرے گا اتنے میں دوسرے سام انسانی بستی میں داخل ہو کر انسانوں کو تنگ کیا گریں گے اور ایسا ہی ہوا اب مارخور کی موجودگی کے باوجود انسانی بستی اور دوسری مصوم جنگلی مخلوقات میں سے کوئی نہ کوئی سام کے کاٹنے سے مرنے لگا لوگوں میں سخت غم و غصہ پایا جانے لگا کوئی کہتا کہ مارخور کو مار دو خامخا یہ یہاں رہ رہا ہے اس کے رہنے کا کیا فائدہ جب یہ کچھ کر نہیں سکتا کوئی کہتا اس کو زبا کر دو اس کے سینگ بیچ دیں گے جنگلی جانور بھی بہت پریشان تھے کہ ایسا کیا ہوا کہ ہمارا پیارا مارخور انسان پو کو دیکھ نہیں پا رہا ایسے میں کچھ برفانی لومنیاں جو مارخور کا گوشت کھانے لگے کہ خواب دیکھتی تھی اور ہمیشہ نکام رہتی تھی میدان میں آگئیں انہوں نے مارخور کے خلاف پوری مہم چڑاڑا لی ہر طرف شور مچنے لگا کہ مارخور کا کیا فائدہ مارخور بیچارہ دن رات محنت سے اپنے کام پر لگا رہتا اسے خبر ہی نہ تھی کہ اس سے پیار کرنے والی مخلوقات اب اس کی دشمن بنتی جا رہی ہیں اس کے خلاف سادشیں سنتی ہیں اور اس کے دشمنوں کا ہر بات کا یقین کرتی جا رہی ہیں اب مارخور تک بھی نفرت پہنچنے لگی تھی اور اسے نظر آ رہا تھا کہ اس کا وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں اداس دل کے ساتھ ایک رات وہ بستی کے قریب ویرانے کی طرف جانے والے راستے پر بیٹھا تھا کہ اس نے کچھ سامپ دیکھے مارخور کی بھوک تو کب کی مٹ چکی تھی اس نے ان کا پیچھا نہیں کیا اب سامپو کو بڑی خیرت ہوئی کہ یہ پیچھے کیوں نہیں آ رہا اگر یہ جلدی نہ آیا تو بستی میں جانے والے سامپو کو دیکھ لے گا اور ان کا پول کھل جائے گا یہ سوچ کر وہ سامپ شور مچانے لگے جان بوجھ کر اس کے آس پاس مندلانے لگے مارخور کو یہ بات کچھ عجیب لگی وہ حقیقت جاننے سونے کا بہانہ کرنے لگا اب ان سامپو نے سوچا کہ شاید اب ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں رہا کیونکہ اس کو اب اس کے چاہنے والوں کی حمایت حاصل نہیں رہی تو انہوں نے اس پر آوازیں کسنا شروع کر دی اور خوشی سے ناچنے لگے ناچتے ناچتے دوسرے سامپ بھی اس کے قریب جمع ہونا شروع ہو گئے اور کچھ سامپ موقع غریمت جانتے ہوئے بستی میں داہل ہونے لگے جنہوں نے مارخور کو دیکھ لیا اب اس کی سمجھ میں ساری بات آگئی اس نے نہائی پھرتی سے قریبی سامپو کو ختم کیا اور بستی میں داہل ہونے کی کوشش کرنے والے سامپو کی گردن دبوچ لی کہا جاتا ہے کہ اس رات سینکڑوں سامپ مارے گئے اور برفانی لومنیاں جو مارخور کے مرنے کا انتظار میں رالے ٹپکا رہی تھی پھر سے بھوکی رہ گئے سنا ہے کہ آج بھی اس علاقے میں سامپ ان مرنے والے سامپو کی یاد میں موبتیاں جلاتے ہیں اور لومنیاں دوسری تمام مخلوقات میں خوب بندھن بال کٹا کر جاتی ہیں اور مارخور کے حلاف باتیں کرتی ہیں اس رات واقع کو مارخور کی حوانیت ظلم اور درندگی بتاتی ہیں کچھ ان کا یقین کر لیتے ہیں اور کچھ انہیں مار کر بگا دیتے ہیں لیکن سامپ آج بھی جب اپنے گروں سے نکلتے ہیں تو وسیعت کر کے نکلتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار صرف و صرف مارخور ہوگا ناظرین مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے آئی ایسائی کا سرکالی نشان مارخور رکھنے کی دو بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں ایک تو یہ پاکستان کا قومی جانور ہے دوسرا آئی ایسائی کا کام ہی یہی ہے کہ پاکستانیوں اور مسلمانوں کے بیس میں چھپے سامپ پکتا یہ سامپ اپنے بلو میں چھپے رہتے ہیں اور ان کے بلو میں ان کے روابت کئی غیر ملکی زہریلے ناغوں سے ہوتے ہیں جن کی یہ پوجہ کرتے ہیں ایسے تمام سامپو کے دل دہل جاتے ہیں جب یہ مارخور کو دیکھتے ہیں اسی لئے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار مارخور یعنی آئی ایسائی ہوگی ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت ہو لیں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ